جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کیپا گراف ریڈنگ کہ کیپا کے گراف کو ریڈ کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھنا ہے جو پوائنٹس ایسپلین کرنے ہیں ہم نے دیکھنے ہیں کیپا کے گراف میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایمازون اس لسٹ میں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری یہ لسٹ ہے میں نے اوپن کی ہوئی ہے اس میں اگر ہم نے کیپا کا گراف دیکھنا ہے تو یہ جو لسٹ ہے اس کے نیچے آئیں گے تو یہ کیپا کا گراف نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیپا میں لوگن کر لیتے ہیں اور لوگن کر لیا یہاں پہ لوگن آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیپا کا گراف ہے اس میں اگر ایمازون اس پروڈک میں ہوتا تو یہاں نیو کے اوپر یہاں پہ ایمازون لکھا ہونا تھا ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی اور لسٹ نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کیپا کا گراف نیچے آئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایمازون ہے اس پہ کرسر لے کے جاتے ہیں تو یہ یہ جو سارا جتنا بھی یلو کلر ہے یہ ایمازون ہے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ مئی سولہ مئی سے ایمازون ہے اور کب کہیں بھی وہ آوٹ آف سٹاک نہیں ہوا جہاں جب آوٹ آف سٹاک اگر ہوتا تو یہاں پہ وہ وائٹ ہو جاتا اور ایمازون یہ جو یلو کلر ہے چلا جاتا یہاں سے نا ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایمازون یہ دیکھیں ایمازون اوپر آ رہا ہے نیو این ایمازون ایمازون کتنے میں سیل کر رہا ہے اٹھائیسی شریعہ نوے میں اب یہاں پہ کتنے میں انتیسی شریعہ نوے میں ایمازون نے سیل کیا یہاں پہ تیس میں بھی سیل کیا یہاں پہ بتیس میں بھی سیل کیا یہاں پہ کہیں پہ ایک آکے بائیس میں بھی سیل کیا ایمازون نے ٹھیک ہے تو اس لسٹ میں ایمازون ہے اس پروڈکٹ میں ایمازون ہے ہی نہیں تو یہاں پہ کیپا بھی شو نہیں کروا رہا اگر ہوتا تو یہ یلو کلر ہوتا یہاں پہ ٹھیک ہے کہیں بھی ایمازون نہیں شو ہو رہا ٹھیک ہے نیکس جو ہم نے کیپا کے گراف میں ریڈ کرنا ہے وہ سیل رینک ہے اب سیل رینک جو ہے جی وہ میں بتاتا ہوں ترابلہ سن ایمازون کی ہونے نہ ہونے سے کیا پک پڑتا ہے ایمازون اگر ہوگا تو وہ یہاں پہ یہ جیسے یہاں پہ فور سیلرز ہیں پہلے سے تو فیفت سیلر ایمازون بھی ہوتا ٹھیک اگر ایمازون ہوتا تو پھر یہاں پہ فیفت نمبر سیلر ایمازون بھی ہوتا ٹھیک ہے یہ جو ایمازون یو ایس لکھا ہوا ہے یہ ایمازون خود نہیں ہے ویسی کوئی اور سیلر ہے جس نے اپنا نام جو ایمازون یو ایس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل پروڈکٹس اپراڈ اور پرام لوکل یہ مطلب ایز ایمازون کنسیڈر نہیں ہوتا یہاں پہ جس میں ٹھیک ہے یہ شپ فرام ڈسپیچ فرام ایمازون ہے لیکن سولڈ بھائے ایلیٹ باکس اس کا نیم ہے اس کے بعد کے این ایف سپلائیز اس کا نیم ہے سیلر کا یہ سولڈ شپ بھائی بھی یہ خود ہی ہے تو یہ ایف بی ایم کر رہا ہے یہ بھلا جو سیلر ہے یہ بھی یہ اسی سیلر نے دو دفعہ لسٹ کیا ہوئے اس پروڈک کو ٹھیک ہے یہ ایف بی ایم کر رہے ہیں اچھا اگر ہم آپ کے انسر یہ ہے کہ اگر ایمازون ہوتا تو وہ بھی بائی باکس لے رہا ہوتا یعنی یہاں پہ بائی باکس ایمازون کے پاس ہوتا اور زیادہ تر بائی باکس ایمازون کے پاس ہی ہوتا ہے اگر ہم کسی ایمازون جس جس پروڈک میں ایمازون ہے اور ہم بھی اس میں لسٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں بائی باکس ملنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ایمازون ہے تو ایمازون اپنے پاس بائی باکس زیادہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اگر ایمازون نہیں ہوگا تو پھر باقی سیلرز بھی ہمارے طرح کے سیلر ہوں گے تو ہمیں بھی بائی باکس ملے گا انہیں بھی ملے گا ٹھیک ہے بائی باکس ملنا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارا نیم آجائے گا اور جب سیل ہوگی تو ہماری سیل ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب بھی کوئی اس بائی نو پہ کلک کرے گا بائیر تو کی این ایف کی سیل ہو جائے گی لیکن یہ جو سیلر اور تیسرا سیلر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ایلیٹ باکس اس کے پاس جب بائی باکس آئے گا تو وہ یہاں پہ آجائے گا پھر بائی باکس یعنی اس کا نیم بھی یہاں پہ شو ہونے لگ جائے گا تو پھر اسے سیل ملے گی ورنہ اسے سیل نہیں ملے گی جب اس کے پاس بائی باکس ہوگا تو سیل آئے گی سیل رینک کی بات کر رہے تھے ہم سیل رینک کہاں سے دیکھنا ہے ہم نے تو یہاں سے یہ پرائیس اسٹری اور اس کے نیچے یہاں پہ یہ سیل رینک آ رہا ہے یہ دیکھیں کرنٹ سیل رینک تیس ہزار ہے نائنٹی ڈیز کا سیل رینک کتنا ہے جی چالیس ہزار ہے تین سو پینسٹھ ڈیز کا چھپنہ ہزار ہے تو ہم نے نائنٹی ڈیز کا سیل رینک دیکھنا ہے نائنٹی ڈیز کا سیل رینک کتنا ہے چالیس ہزار ہے یہ یوکے کی ریسٹ ہے اس میں چالیس ہزار سیل رینک اچھا ہے بائی باکس کے بغیر سیل پوسیبل نہیں نہیں ہے بلکل نہیں ہے بائی باکس کے بغیر سیل پوسیبل بلکل نہیں ہے بائی باکس آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ جو کومن بائیر ہے اس نے بائی نو پہ کلک کرنا ہے آکے ہاں جو بہت زیادہ ایکسپرٹ بائیرز ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے یہ اور بہتے ہیں وہ یہاں پہ کلک کرتا ہے اور پھر آکے وہ اس پہ ایڈ بازکٹ کلک کرے گا پھر اس سیل کی سیل ہوگی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ لوگ بائی نو پہ کرتے ہیں تو جب بائی نو پہ کلک کرتے ہیں تو جس کے پاس بائی باکس ہوتا ہے اسی کی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آگے ہم چلتے ہیں سیل رینک دیکھ لیا بائی باکس بائی باکس کا بھی بتا دیتے ہیں کہ بائی باکس کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا یہ بائی باکس ہے یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اور جس کے پاس ہوتا ہے بائی باکس یعنی جس کا نیم جس سیلر کا نیم یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے اسی کی پرائیس ہو ہوتی ہے اور اسی کی سیل ہوتی ہے اسی کا ہی سٹاک شو ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ جو یہاں پہ سٹاک شو ہو رہا ہے یہ بھائی کیپا شو ہو رہا ہے کیپا رننگ میں ہے تو اس لیے یہ یہاں پہ سٹاک شو کر رہا ہے آپ کے لپٹوپ پہ جس پہ کیپا نہیں ہوگا وہ شو نہیں کروائے گا ٹھیک ہے بائی باکس ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے ڈیٹا پہ جائیں گے ڈیٹا میں کیپا میں ڈیٹا پہ جائیں گے اور ڈیٹا میں یہاں پہ یہ بائی بائی باکس سٹیٹسٹکس ہیں یہ ہم یہاں پہ دیکھ سکیں گے کہ یہ جو کے این ایف سپلائز ہے یہ حالانکہ ایف بی اے نہیں ہے ایف بی ایم ہے اور اس کو ایٹی فائی پرسنٹ بائی باکس مل رہا ہے ایک یہ چیپ ہارڈ یوکے ہے ہارڈ ڈرائیز یوکے اس یہ بھی ایف بی ایم ہے اسے بھی پندرہ پرسنٹ بائی باکس مل رہا ہے یہ کتنے دن کے سٹیٹس ہیں یہ نائنٹی ڈیز کے سٹیٹسٹ میں جائیں گے تو ہمیں وہ دو ایف بی ایم کو ایف بی اے کو بھی مل رہا ہے بائی باکس اس کا مطلب کہ ایف بی اے اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی بائی باکس ملنے کے چانسز ہیں لیکن اتنی پرائز پر گیارہ شریعہ الیون پائنٹ سیون وان الیون پائنٹ سیون تھری پر ٹھیک ہے پھر ہم الیون پائنٹ سیون وان یا الیون پائنٹ سیون ڈیزن سیون وان پائنٹ سیون وان پی اپنا فیٹ نکالکھے دیکھیں گے اگر پرافٹ آتا ہے تو پھر ہم اس کوڈوک کو لست کریں گے اگر بائی باکس پریس سب کی سیم ہو پھر بائی باکس کا کرائیٹ implant کیا ہوگا اگر بائی باکس کی اگر پرائیس سب کی سیم ہوگی تو پھر بائی باکس کا کرائیٹری ایمازون کا algorithm ڈیسائیڈ کرے گا اس میں بائی باکس زیادہ سے زیادہ ایف بی اے کو ملتا ہے اور ایف بی اے میں سے ان کو زیادہ ملتا ہے جن کے جن کے فیڈ بیک زیادہ ہوتے ہیں فیڈ بیک کیسے ہے جیسے فرض کریں یہ والا جو سیلر ہے اس کے پاس کتنے فیڈ بیک ہیں آٹھ ہزار تین سو اکتیس اسی لیے اس لسٹ پہ اس کو زیادہ آہ بائی باکس مل رہا ہے اور اس نے کیونکہ یہ دو دفعہ لسٹ کیا ہوا ہے یہ بھی ریزن تھوڑی سی بنتی ہے لیکن اس کا اور اس کا مقابلہ ذرا بہت زیادہ تف ہے کیونکہ دیکھیں مطلب کہ اس کا مقابلہ اس کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا کہ اس کے پاس صرف 30 ہیں تیس فیڈ بیکس ہیں یہ فیڈ بیکس اس سیلر کے ہیں یہ دیکھیں میں سیلر کا اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پہ اگر سیلر کو اوپن کرنا ہو تو اس پہ کلک کریں گے رائٹ کلک اور اوپن کر لیں گے اور یہ اوپن ہو گیا سیلر اور اس سیلر کا یہ سٹور فرانٹ ہے یہ دیکھیں اس کے پاس تیس ریٹنگز ہیں نائنٹی سیون پرسنٹ پوزٹیو ریٹنگ ہے اور یہ تیس کی تیس ریٹنگز اس کو ایک سال سے پہلے کی ملی ہوئی ہیں پچھلے بارہ منت میں کچھ نہیں ملا نائنٹی ریز میں بھی کچھ نہیں ملا تیس دن میں بھی کچھ نہیں ملا پچھلے تو اس کا اگر سٹور وزٹ کرنا ہو کہ اس پہ کتنی پروڈکٹس لگی ہوئی ہے تو یہ سٹور وزٹ کا لنک ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہم اس کی یہ دیکھیں اس کے پاس تھرٹی ایٹ پروڈکٹس سیلر نے لگائی ہوئی ہے ٹوٹل ٹھیک ہے بائی باکس ملے گا کس کو جس کے ریٹنگ زیادہ ہوں گی بائی باکس کے لیے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ بہت سے فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر ریٹنگ کا ہے جس کی ریٹنگ زیادہ ہوگی دوسرا فیکٹر سٹاک کا بھی ہے اس کے پاس چنگ بھی کمись کے پاس چنگ ایٹ پروڈکٹسز میں بھی Kal� رکھا ہے نا ٹھیک ہے تو چنگ کا بھی فیکٹر ہے جس کے پاس چنگ زیادہ sympathی ہوگی جو ایو آپ اگر ایوہ وہ لے کے پاس ریٹنگ بھی کا م��를 پرiennent ویٹ ہوں خوشتی ملے گا کیونکہ اب اس سے پرائیس بھی کم ہوتی تو کیونکہ اس کے پاس پرائیس اس نے انیس رکھی ہوئی ہے نا اس لیے اس کو بائی باکس انیس کی پرائیس پر نہیں مل رہا اس نے پرائیس کامل رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ بائی باکس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرائیس پہ فیڈ بیکس پہ سٹاک پہ ایف بی اے ہے یا ایف بی ایم ہے ان چار چیزوں پہ آئی باکس بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اکاؤنٹ کی پرفارمس پہ کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے سیلر سینٹل اکاؤنٹ ہے اس کی پرفارمس کیسی ہے گوڈ ہے یا ایٹ رسک ہے اچھی نہیں ہے اس پہ کمپلینز آئی ہوئی ہیں یا کچھ تو اس لیے وہ وہ بھی بیٹر کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے بائی باکس دیکھ لیے اس کے بعد ایف بی اے اور ایف بی ایم کی روٹیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ٹائم ڈیوریشن آف گراف کیسے دیکھنا ہے آپ یہاں پہ گراف پہ آئیں گے اور اگر جیسے فرض کریں یہ پرائیس اسٹری کا گراف یہ کتنے منت کا ہے یہ تین منت کا شو ہو رہا ہے دیکھیں تین اگر ون ایئر کا دیکھنا ہے تو یہ ون ایئر پہ کلک کریں گے ایک سال کا گراف شو ہو گیا یہ یہاں سے بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پندرہ کی بھی سیل ہوئی ہے یہ پھر یہ یہاں پہ انیس کی بھی سیل ہوئی ہے یہاں پہ یہ تیرہ کی بھی سیل ہوئی ہے یہاں ڈیٹا ٹیب ڈیٹا ٹیب میں نے ہم نے ویسے پہلے دیکھا ہے ڈیٹا کا جو یہ جو ٹیب ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ پروڈک کی ڈیٹیلز آ جائیں گی اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس دن کا ایورج بی ایس آر کتنا ہے سیل رینک سیل رینک اور بی ایس آر ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے اور سکسٹی ڈیٹھ ییز کا بی ایس آر کتنا ہے نائنٹی ڈیٹھ یز کا کتنا ہے ایک سو اسی دن کا کتنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم آپкуюڈ کٹیگری اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی کٹیگری کون سی ہے急om کون سا ہے ٹھیک ہے اور اس پروڈکٹ کا یو پی سی کون سا ہے یہ بھی چک ہو جائے گا اور اس پروڈکٹ کی ڈیمنشن کتنی ہے اس کا ویٹ کتنا ہے یہ کونٹیٹی کتنی اس کی یہ ساری چیزیں یہ آہ ڈیٹا کے ٹیب میں پروڈکٹ ڈیٹیل میں آ جائیں گی اس کے بعد ہے ڈیٹا کے ٹیب میں آفرز آفرز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ تین سیلرز شو کروا رہا ہے جن کے پاس سٹاک ہے یہ جو سیلر ہے پہلا اس کا نیم کیا ہے ہم اس کو ادھر لے کے آئیں گے تو نیم یہاں سے پتہ چل جائے گا کی این ایف اس کے پاس نو کا سٹاک پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے اور اس نے اکتیس ٹوٹل سولڈ کی ہیں اور پچھلے تی چار تیس دن میں چار سولڈ کی ہیں یہ جو چار ون اور اٹھائیس ہیں یہ اتنی اتھنٹک نہیں ہے یہ مطلب یہ سیل ہے تیس دن کی لیکن یہ اتھنٹک سیل نہیں ہے یوکے کی سیل چیک کرنے کے لیے ہم ہیلیم ٹین یوز کرتے ہیں اور یا پھر جنگل سکاوٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیلیم ٹین سے پتہ چل جاتا ہے یہ ابھی ہیلیم ٹین آہ یہ والا جو ہیلیم ٹین جیسی ہم پیڑ یہاں سے رن کریں گے تو وہ ہیلیم اس پہ ایکسری رن کریں گے تو ابھی میرا ٹول رننگ میں نہیں ہے ایکسری رن کریں گے تو یہ سیل دکھا دے گا اس کی ٹھیک ہے اگر یو ایسے میں سیل چیک کرنی ہے تو وہ ایف بی ای ٹول کیٹ سے چیک کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹنگز ریٹنگز کہاں سے دیکھنی ہے یہ ریٹنگز ہمیں یہاں سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ریٹنگ جو ہے اس کی کتنی ہے چار شریعہ ایک فور پائنٹ ون ہے اور ٹوٹل ریویوز اکیس آئے ہیں اس پروڈک پہ ابھی تک اور یہ سیلر ایپ وارننگ والا ایک یہ میں نے کی ہوئی ہے اپنے پاس ایکسٹینشن یہ والی یہ والی ایکسٹینشن ہے یہ آپ بھی کر لیجیگا سیلر ایپ اسسٹینٹ اور سلیش وارنی یہ بتاتی ہے کہ اس پروڈک پہ پہلے کبھی برینڈ نے کمپلین وغیرہ کی ہے یا نہیں نو کمپلین انفرمیشن اگر ہوتی کمپلین کی ہوئی تو کمپلین برینڈ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ برینڈ کمپلین کر سکتا ہے ایپی کمپلین یہ انٹلیکچل پروپٹی کی کمپلین کر سکتا ہے کہ یہ میری پروڈکٹ تھی یہ برینڈ برینڈ کہہ سکتا ہے ایمازون کو کہ میری پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر تو وہ یہ کمپلین کر دے تو پھر ہمارے اکاؤنٹ پہ اگر ہم نے لگائی ہوئی ہے تو ہمیں وہ ایک وارننگ ایک کمپلین آجے گی اور وہ کمپلین جو ہے ہماری ہیلتھ خراب کر دے گی اکاؤنٹ کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو یہ خیر میں نے ویسے آپ کو ایز اضافی انفرمیشن ابھی پھلال بتا دیئے یہ ٹاپک نہیں تھا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ریویوز ہم نے دیکھ لیے بائی باکس روٹیشن بھی آپ کو بتا دی پاسٹ اینڈ کرنٹ آفرز یہ بھی بتا دیئے آفرز سے مراد کیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ڈیٹا میں ہم آفرز دیکھ رہے تھے یہ ٹھیک ہے یہ لاغ اوٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ آٹومنٹک سر اگر ایمازون میں ایمازون اس میں ہو اور آٹو سٹاک ہو پھر کیا اسے اگنور کر دیں گے ہاں جی اگر ایمازون 50% آٹو سٹاک ہے تو پھر ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں یعنی وہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ تین منت کا ہے تو تقریباً اگر ڈیڑھ ماہ تقریباً وہ آٹو سٹاک رہا ہے اور اب بھی آ گیا ہے پھر کو دو ماہ بعد پھر چلا گیا پھر آٹو سٹاک ہو گیا تو پھر اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نیو سیلنگ اکاؤنٹ پہ نیو سیلر سینٹر پہ پھر بھی وہ ہم پروڈکٹ نہیں لگاتے کیونکہ ایمازون جس لسٹ میں ہوتا ہے اس میں پھر اگر فرض کریں وہ دوبارہ آ گیا ایمازون اور ان سٹاک ہو گیا تو پتہ نہیں ایمازون تو پھر ایک کھلے سٹاک کے ساتھ آتا ہے نا پھر وہ پتہ نہیں کب تک رہے گا کب جائے گا ٹھیک ہے جب تک ایمازون پھر نہیں سیل کر لے گا کیونکہ ایمازون نے سیل کرنی ہوتی ہے اپنے حساب سے یعنی اس نے کسی کو فیسز نہیں دینی تو اس نے بہت کم پرائس میں سیل کرنی اس لیے پھر ہمیں وہاں پہ سیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس لسٹ میں ایمازون ہوتا ہے اس کے بعد ایوریج پرائس ہسٹری ایوریج پرائس ہسٹری کیسے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پرائس کی ہسٹری یہ پرائس کتنی رہی ہے بارہ شریعہ زیرو نو رہی ہے بار دس شریعہ نینانوے آگئی اب بائی باکس کی پرائس اب اب یہاں پہ آگئی ہے پرائس انیس شریعہ پندرہ شریعہ نینانوے آگئی ٹھیک ہے پندرہ شریعہ نینانوے اس کے بعد کیپا پروڈکٹ فائنڈر کیپا پروڈکٹ فائنڈر اوورال فیلٹرز جو ہیں ہم پروڈکٹ کیسے دونتے ہیں کیپا سے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم فیلٹرز لگاتے ہیں یہاں پہ کیپا کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سب سے پہلے میکسیم سیل رینک فیفٹی تھاؤزنڈ ہم نے لکھنا ہے اور یہ سیل رینک کا فیلٹر لگانا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو کیپا لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد یہ ڈیٹا پہ کلک کریں گے ڈیٹا کے بعد پروڈکٹ فائنڈر پہ کلک کریں گے پروڈکٹ فائنڈر میں ہم یہاں پہ آ جائیں گے سیلز رینک یہ سیل رینک ہے یہ نائنٹی ڈیز کا سیل رینک جو ہے یہ میکسیمم پچاس ہزار لکھ رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمازون آٹ آف سٹاک کا فلٹر لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ پروڈکٹ شو ہو رہی ہیں یہ جیسے جیسے لگتے جائیں گے پروڈکٹس کم ہوتی جائیں نیو ایم یہ جو ڈاٹ کام پہ فلٹر لگ رہا ہے یعنی ہم جو لگا رہے ہیں فلٹر جو پروڈکٹس نکال رہے ہیں وہ کس کی نکال رہے ہیں یو ایس سے کی نکال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پرائیس کا فلٹر ہے پرائیس کا فلٹر ہم ہم کہتے ہیں کہ ٹین ٹو ففٹی ہم کہتے ہیں کہ ٹین ٹو ففٹی جو ہے وہ پرائیس ہونی چاہیے ایمازون آٹ آف سٹاک اور سیل رینک پچاس ہزار ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے لکھ لینی ہے نوٹ کر لینی ہے اس کے بعد ہم نے یہ نیچے کوئی فلٹر نہیں لگانا کوئی بھی فلٹر نہیں لگانا نیچے آ جانا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اور کوئی فلٹر فلحال نہیں لگانا یہاں سے ہم نے روٹ کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے کیٹیگری جو ہے وہ ہم سٹارٹ میں چار سے پانچ کیٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی چار سے پانچ کیٹیگری اس کے ساتھ جاتے ہیں ان میں ہوم اینڈ کچن ہے پیٹ سپلائی ہے اس میں گارڈن اینڈ آوٹ ڈور ہے ٹھیک ہے اور تین ہو گئی اور اس کے علاوہ سپورٹس میں بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بس فلحال نیو سیلر انہی کیٹیگری میں ہی رہے گا ٹھیک ہے اور اس میں ہم ہاں پیٹ سپلائیز میں بھی جا سکتے ہیں آفیس پروڈکس میں بھی جا سکتے ہیں ٹوائز اینڈ گیم یہ ساری کٹیگریز ہیں ٹوائز اینڈ گیم میں سیلیکٹ کرلی میں نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی کوئی فلٹر نہیں لگانا نیو آفر کاؤنٹ کا مطلب ہے کہ کتنے سیلرز ہونے چاہیے تو ٹوائز اینڈ گیم میں فیفٹی فائیب پروڈکس رہ گئی ہیں سیلرز کا جب فلٹر لگائیں گے اور پروڈکس اور کم ہو جائے گی ہم کہتے ہیں تین سیلر کم از کم زیادہ سے زیادہ پندرہ سیلر تو یہ دیکھیں پانچ ہزار پروڈکس رہ گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ کوئی فلٹر نہیں ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایمازون بائی باکس جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے پاس آنا چاہیے یہاں سلائٹ سے بھی ہم دیکھتے جاتے ہیں یہ ہم نے آٹو سٹوک کر دیا تھا یہ ہم نے پرائیس لگا دی تھی روٹ کیٹگری سیلیکٹ کر لی تھی اور اس میں سے ہم نے ایکسٹر ایکسٹریکٹ ڈرینڈ آل پروڈکس یہ یہ والا انٹر ابھی نہیں لگانا ٹھیک ہے نیو آفر کونٹ ہم نے لگا لی ہے نیو آفر کونٹ میں ہم نے کیا لگایا یہ دیکھیں جی نیو آفر کونٹ تین کم از کم سیلر پندرہ زیادہ سے زیادہ سیلر ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے تھرٹی ڈیز میں لگانے سارے فلٹر ہاں جی یہ تھرٹی ڈیز میں ہی پہلے والے لگانے ہیں وہ جو نائنٹی ڈیز میں لگانا تھا پہلا یہ والا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ نائنٹی ڈیز میں لگانا ہے ایوریج نائنٹی ڈیز سیلز رینک ٹھیک ہے باقی تھرٹی ڈیز میں لگانا ہے اب یہ آگیا نمبر آف نیو آفر کونٹس نیو آفر کونٹس کے بعد ہے بائی باکس تھرڈ پارٹی کے پاس یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد یہ ڈیجیٹل پروڈکٹ آف کر دیں گے اور فیزیکل پروڈکٹ رنے دیں گے اس ایف بی اے بائی باکس سوچی جو ہے بائی باکس اگر ہم ہم کہہ دیتے ہیں صرف ایف بی اے کے پاس بائی باکس جن کے پاس ایسا وہ ہی کریں تو وہ بھی ایک کر بھی سکتے ہیں لیکن اگر وہ کریں گے تو پھر ایسے ہم ہمیں فرض کریں کہ ہم کسی ایسی پروڈکٹ سے پھر محروم ہو جائیں گے کہ جس پروڈکٹ میں پہلے سے ایف بی اے کو ہی مل رہا ہے اور ایف بی ایم کو اگر فرض کریں ایک پروڈکٹ ایسی ہے جس میں ایف بی ایم کو بائی باکس مل رہا ہے اور ایف بی اے کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ تو ہم ایف بی اے وہاں پہ جائیں گے لسٹ کریں گے تو ہمیں بھی بائی باکس ملنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے تو وہ وہ والی پروڈکٹس یہاں پہ اس سے نکل جائیں گے جب ہم یس کر دیں جس میں ایف بی ایم کو پروڈکٹس بائی باکس مل جائے ٹھیک ہے ویری ایشن میں ہم نو کر دیں گے نو ویری ایشن ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے اور ریٹنگ ریٹنگ جو ہے 3.5 minimum ہونی چاہیے اور یور ری ویو ہے یہ آپ ٹونٹی فائی ٹو ٹونٹی فیفٹی کر لیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ جو ایفیلی بلٹی آف ڈا ایمازون آفر ہے یہ آفر یہ انچیک کرنا ہے یہ والا انچیک کر دیں یہ والا انچیک کر دیں مطلب ایمازون کی آفر ایفیلی بل نہ ہو اس کے بعد ہم نے پیکج کا ویٹ یہ پچیس سو ال بی میکسیمم اور آئیٹم کا ویٹ بھی پچیس سو ال بی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان فلٹرز میں اور ہم نے کچھ نہیں لگانا اس میں اڈلٹ پروگرام پروڈکٹ نو کرنا ہے اور ٹریئر انیلیجیبل کو بھی نو کر دینا ہے تو اس میں ہمارے پاس کتنی پروڈکٹس رہ گئیں ٹوٹل نو سو پروڈکٹس رہ گئی ہیں تو ان پروڈکٹس کو ہم فائنڈ پروڈکٹس پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے فائنڈ پروڈکٹس پر کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ساری پروڈکٹس آگئی اس میں ہم یہاں سے ون خوزن کر دیں گے روز کو ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی پیج پر نائن نو سو اکتر جو ہیں سارے کی ساری پروڈکٹس آگئے اور ان پروڈکٹس کے ساتھ برینڈ بھی ہوں برینڈ کے نیم بھی ہوں گے ان سب کے یہ دیکھیں سب کے برینڈ نیم بھی ہیں اور یہ ہمارے کرائیٹریہ پر پوری اترنے والی پروڈکٹس ہیں یہ ساری لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے برینڈز کو کوپی کر دینا ہے اور ان کے برینڈز کو کوپی کرنے کا میتھر کیا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کر لینی ہے فائل ٹھیک ہے ایکسل کی اور آل ایکٹیو ایکٹیو کولمز یہ سلیکٹ کرنا ہے اور ایکسپورٹ کر دینا ہے جیسی ایکسپورٹ ہوگی تو یہ ایکسپورٹ ہوگی یہاں پہ آ جائے گی آپ کے پاس اس کو اوپن کر لیں گے ایکسل کی فائل کو ایکسل کی فائل کو میں نے اوپن کر لیا دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس برینڈز آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ برینڈز آپ کے پاس آ چکے ہیں ان برینڈز کو کوپی کرنا ہے ان کو یہاں سے ہم میں اس کو سلیکٹ کر دوں گا اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ ڈیٹا میں آئیں گے اور ڈیٹا میں آپ ریمووو ڈوپلیکیٹس یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پروڈک ایک ہی برینڈ ڈیفرنٹ پروڈکس میں ہو تو ہم نے کیونکہ پروڈکس نکالی ہیں تو اس لیے وہ برینڈز زیادہ ہو سکتے ہیں مطلب کہ ڈوپلیکیٹس ہو سکتے ہیں تو ڈوپلیکیٹس کو ختم کرنے 477 یونیک ویلیوز ملی ہیں 477 یہ رہ گئے ہیں ان کو کوپی کر لیں گے ان کو کوپی کر کے ہم نیو فائل بنا لیں گے یہاں سے نیو فائل بنا لیں گے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس چار سو ستتر جو ہیں یہ برینڈز آگے جو کی یونیک برینڈز ہیں ان برینڈز کی اب ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے تاکہ ان کو ہم برینڈز کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکیں اور یہ کام ہم انشاءاللہ کل کریں گے نیکس سیشن میں انشاءاللہ کریں گے اور نیکس سیشن میں ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ سیل کلکولیٹ کیسے کرنی ہے ایف بی اے ٹول کٹ سے کیسے کرنی ہے یو ایسے کی سیل کلکولیٹ کیسے کرنی ہے اور یو کے کی ہم نے ہیلیم سے سیل کلکولیٹ کیسے کرنی ہے اور کلکولیٹر جو ہے ایف بی اے کا وہ بھی یوز کر کے دیکھنے گے